وہ دلیتوں کے اسلام اپنانے کے پکش میں نہیں تھے آزادی کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر دلیتوں کا دھرم پریورتن ہو رہا تھا امبیڈکر انہیں اسلام دھرم نہ اپنانے کی صلحہ دے رہے تھے وہ مانتے تھے کہ وہاں بھی ان کو برابری کا حق نہیں مل پائے گا بدری ناران بتاتے ہیں کہ امبیڈکر کو لگتا تھا کہ اسلام میں کوریتیوں کو دور کرنے کی آتمشکتی نہیں دکھ رہی تھی اور اسے دور کیے بینا سمانتہ کا بھاو نہیں مل پاتا سمسول اسلام بتاتے ہیں کہ مغل شاشکوں نے منوسمرتی کو پوری طرح اپنایا تھا جبکہ امبیڈکر منوسمرتی کے خلاف تھے جو بھی مسلم شاشک بھارت آئے انہوں نے برامہن وادی راجنیتی کو اپنایا مغل کال کو بھی دیکھے تو مسلم شاشکوں نے ہندو دھرم کی اونچی جاتیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا سمسول اور بدری ناران دونوں اتحاسکار یہ مانتے ہیں کہ امبیڈکر دلیتوں کو سماج میں سمانتہ کا ادھکار دلانا چاہتے تھے جو اسلام میں سمبھو نہیں دکھ رہا تھا یہی کارن ہے کہ انہوں نے کئی دھرموں کے ادھیان کے بعد بہت دھرم کو اپنایا تھا